بسم اللہ الرحمن الرحیم شخصیت ہیں جو پیراشوٹ نہیں بلکہ گراس روٹ کے لیڈر ہیں عوام میں سے اٹھے عوام میں رہے عوام کی سیاست کر رہے ہیں عام بندے کی سوچ ان کی سوچ سے وابستہ ہے یہ وہ لوگ ہیں ایکچلی جو ملکہ سرمایہ ہوتے ہیں سرمایہ میں اس لیے کہا ہے کہ میں سرمایہ سمجھتا ہوں عوام کو عام بندے کو جو عام بندے کی بات کرتا ہے وہی صحیح لیڈر ہے اور لیڈر کہانے کا مستحق ہے اگر چیزار چادری صاحب اپنی ذات میں اپنے آپ کو لیڈر کہلواتے نہیں ہیں ل لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لیڈر چاہیے جن کی سوچ عوام کے ساتھ ہو جن کا اٹھنا بیٹھنا عوام کے ساتھ ہو جن کا رہنا سہنا عوام کے ساتھ ہو وہ عوام کی بات کرتے ہی نہ ہو عوام کی بات کو سمجھتے بھی ہوں جناب اجاز چوئی صاحب ویلکم ٹو مای شو بہت شکریہ اجاز صاحب بہت شکریہ آپ کی نوازش کہ آپ یہاں تشریف لائے چوئی صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ جیسے لوگ تحریک انصاف میں آئے اور تحریک انصاف کا میں س سمجھتا ہوں کہ آپ تحریک انصاف کا زیور ہیں آپ رونک ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ وہ لوگ یا اس طبقے کے لوگ یا اس کلچر کے لوگ یا اس بردہ مالیوں والے لوگ بھی میں ہی کہوں گا کہ وہ بھی آپ کی وہ پناہ جات تلاش کر رہے ہیں اور آپ کی چھتری تلے کٹھے ہو کر وہ آپ کے صاحب کا گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہ رہے ہیں یہ بات ذرا ایک چپتا سا سوال ہے اگرچہ لیکن میں چاہوں گا اسی سے بات کا آغاد کروں اور اس کا کھل کر بات آپ ہی کر سکتے ہیں جناب عزائی چودی صاحب بہت شکریہ میں نے دیکھئے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بد عامال چھپ کے نہیں رہ سکتا اور آپ یہ دیکھئے گا کہ تحریک انصاف میں بے شمار لوگ شامل ہوں گے لیکن جب وہ یہاں پر آئیں گے وہ اپنے عامال کو چھپا نہیں سکیں گے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ہم نے ایک تجربہ دوہزار تیرہ کے انتخابات میں کیا تھا جس میں ہم نے اسی فیصد نئے لوگوں کو ٹکٹ دیئے اور ان میں سے بھی چالیس فیصد پینتیس سال سے کم عمر یہ یوت کو ٹکٹ دیئے اس میں ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے انتخابات کا تجربہ نہیں تھا ان کے لیے الیکشن لڑنے میں بہت ساری مشکلات آئیں اور کوئی بہت جوہری تبدیلی پاکستان کے عوامی سطح پر ابھی تک نہیں ہوئی ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے اندر نمبر ایک بہت اہم چیز ہے نمبر کے نتیجے میں ہی آپ حکومت بنا سکتے ہیں چنانچہ ہم نے تحریک انصاف میں ہر قسم کے سیاستدان کو یہ موقع فرام کیا ہے کہ وہ آئیں اور اپنی جو صفائی ہے وہ خود ان کے ذمہ ہوگی تحریک انصاف ان کی صفائی نہیں دے گی اسی روح میں ٹکٹ فرام کر دے گی ان کو اپنا پلیٹ فرام دے دے گی دیکھیں پلیٹ فارم اس لئے دیں گے عزائز صاحب کہ آپ اس وقت تک عمران خان کو وزیراعظم نہیں بنا سکتے جب تک آپ کے پاس ایک خاص نمبر نہیں پورا ہوگا لیکن یہ بات میں آپ کو پورے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان اگر وزیراعظم انشاءاللہ العزیز بنیں گے تو ان کے نیچے کوئی ایسا فرد قانون سے بالتر نہیں ہوگا اگر اس کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ریکارڈ کے اوپر ہے کہ اس نے پاکستان کو لوٹا ہے کوئی کرپشن کی ہے کوئی اس طرح کے معاملات ہیں تو اس کے اوپر ادارے گرفت کریں گے اور آزاد ہوں گے گرفت کرنے میں کسی کو پروٹیکٹ نہیں کیا جائے گا عمران خان نے تو اس کی مثال دی ہے آپ کے سامنے ایک خبر اخبار میں چھپی کہ جی بیس لاکھ روپے کا عمران خان نے ہیلیکاپٹر خبر پر خونخواہ حکومت کا وہ استعمال کیا ہے تو ہم نے تو کوئی اس میں رونا پیٹنا نہیں ڈالیا چیخو پکار شروع نہیں کر دی ہم نے کہا ٹھیک ہے نیپ کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اس کو چنانچہ وہ خود اس کی مثال ہیں کہ انہوں نے ایک سال پورے سپریم کورٹ کے پانچ ججز کے سامنے اپنا پورا ریکارڈ پیش کیا زندگی بھر کی کمائی کا حساب دیا اور تب جا کر وہ صادق اور امین کہلائے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیڈرشپ کلیر ہوگی کہ انہوں نے پوری طرح اکراس دی بورڈ لوگوں کو اعتصاب کے لیے اکاؤنٹیبلیٹی کے لیے پیش رکھنا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی غلط آدمی تحریک انصاف میں ٹھہر سکے گا چوئی صاحب آپ نے ایک بات کہی اور وہ ٹھیک ہے اگر وہ دکھا جائے معاملات اور مربجہ سیاست کے دعو پیش دکھے جائیں تو اس میں بڑی وہ اہم بات ہے اور بنیادی بات ہے جیسے آپ نے کہا ہے نمبر گیم تو نمبر گیم کو آپ پرائیٹی دیتے ہوئے جو آپ کا تبدیل کا نعرہ تھا بلکہ میں نعرہ نہیں کہتا میں اسے فلسفہ کہتا ہوں آپ کی ایک سیاسی فلسفہ تھا کہ ہم تبدیلی لائیں گے اور یہ جو پرانے مورے ہیں جنہوں نے اس ملک کے وسائل کو لوٹا ہے اس ملک کے مسائل پیدا کی ہیں جو وسائل کو لوٹنے والے اور مسائل پیدا کرنے والے لوگ ہیں اگر وہی نمبر گیم میں آ گئیں گے تو پھر آپ کی وہ تبدیلی کا فلسفہ کہاں گیا حجائد صاحب برف چوٹی سے پگلتی ہے اور اگر ٹاپ کے اوپر جو لیڈرشپ ہے وہ کلین ہو اور اس کی زندگی بھی پوری اس کے اوپر گواہ کھڑی ہوئی ہو تو میں آپ کو پورے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ نیچے جو بھی لوگ ہوں گے وہ کلین بھی ہوں گے اور میں بارے دگر اس بات کو آپ کی خدمت بھی حرکتا ہوں کہ انہیں ملک کے جو اعتصاب کے ادارے ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو کلیر کرنا ہوگا ہم کسی کو بیسیت حکومت کے تحفظ فرام نہیں کریں گے جب ہم تحفظ فرام نہیں کریں گے تو کوئی ایسا بندہ ہمارے رینک اینڈ فائل کے اندر نہیں ہوگا کہ جو ملک کو لوٹنے والوں میں شامل ہو جو چوری کرنے والوں میں شامل ہو جو ملین ڈانڈرر ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو اس لیے لیڈرشپ یہ انشور کرے گی کہ در حقیقت تبدیلی آ چکی ہے اور پاکستان کے اندر اس کے وسائل کے ساتھ کھلوار کرنے والا کوئی نہیں ہو آپ کی بڑی بات اس بات کو میں عمر کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ تبدیلی چوٹی سے آتی اور جو چوٹی پر لوگ بیٹھے آپ کے لیڈر عمران خان ان کے کلیکٹر کو ظاہر عابی تحسین پیش کرتے ہیں اور انہیں اپنے آپ کو منوایا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس سے ایک چپتا ہوا چھوٹا سا ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہ کلین بھی ہیں نیٹمی ہیں اور بڑے عرفہ اور عالی مقاصد کو لے کر میدان میں آئے ہوئے ہیں اور قوم ان پر اعتماد کر رہی ہے نئی نسل ان کی گرویدہ ہے اور نئی نسل اس ملک کا مستقبل ہے یعنی اس ملک کے مستقبل نے وابستہ کر لیا اپنے آپ کو عمران خان صاحب کے ساتھ اور یہاں سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ عمران خان کی چھتری تلے تو ظاہر ہے وہ غلط کام نہیں کر سکیں گے لیکن پہلے کی جو غلط کاریاں ہیں پہلے کی جو انہوں نے لوٹ سٹوڈ کی ہوئی ہے پہلے کے جو انہوں نے جرائم میں جرائم کہوں گا کیے ہوئے ہیں اگر وہ آپ کی چھتری میں آنے کے بعد آپ ٹکٹ بھی دے دیتے ہیں وہ اسمبلیوں میں پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کی صاحب کا کارگزاری کبھی سامنے آتی ہے اور اس کے لیے وہ اتحساب کا عمل شروع ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے منتخب کردہ لوگ وہ اتحساب وہ چپکنانا ہے وہ بغت رہے ہوں گے یا آپ کے ساتھ وہ جو سیاسی عمل میں چھتری ہوں گے کس طرح کا سین دیکھ رہے ہیں آپ حضاری صاحب یہ کوئی چپتا ہوا سوال نہیں ہے میں آپ کے ہر سوال کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت ہی خوشگوار سوال ہے یہ بہت ہی خوشگوار سوال ہے یہ فرض کیجئے کہ میں چالیس سال سے کارزار سیاست کے اندر ہوں اور میں نے کچھ غلط کاریاں کی ہوئی ہیں اور میں کسی طرح عمران خان کا ساتھی بن کے اور ان کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر چلا جاتا ہوں تو عمران خان مجھے سپیر نہیں کریں گے جو کچھ اگر ماضی میں میں نے کیا ہے اگر نیب اگر ایف بی آر اگر ایف آئی اے میرے بارے میں کوئی اگر معلومات رکھتی ہوگی کوئی کیس بنے گا عمران خان اس کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا اس لیے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں یہ ارز کرتا ہوں کہ کسی صورت میں بھی ماضی کے کیے ہوئے غلط کام کی وجہ سے اگر آپ آ بھی گئے ہیں تو اس کے اوپر پردہ پوشی نہیں کی جائے گی سب سے پہلے لیڈر وہ ہے جو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے ہماری پارٹی نے یعنی جو درخواستیں طلب کی ہیں اس میں بھی سب سے یہی سوال کیا ہے کہ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ پیش کریں ظاہر ہے ٹکٹ اسے ہی جاری ہوگا جس کو اپنے طور پر پارٹی کھنگال لے گی فرض کیجئے کہ وہ پوری طرح نہیں کھنگال سکتی تو پھر ملک کا پورا نظام موجود ہے کسی ادارے کے پاس کمپلینٹ موجود ہے تو تحریک انصاف یا اس کی حکومت یا عمران خان انصاف کے تقاضوں کو پورا ہونے میں رکاوٹ نہیں ہوں گے اچھا ابھی ایک جو سابق وزیراعظم یا نہل وزیراعظم نواز شریف صاحب ایک بڑے تمتراک کے ساتھ اور بڑے وہ بلند اہنگی کے ساتھ ایک وہ نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو تو آپ اس نعرے کو کس انداز میں لیتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں اور یہ میسیل کس کو دیا جا رہا ہے اور یہ کیا پیغام ہے اور کیا اس کے پیچھے ان کے مہرت آف دیکھئے میں آپ پہلی بات تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ووٹر نے جب ان کو ووٹ دے دیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھاندلی سے نہیں ٹھیک انتخاب سے منتخب ہوئے تھے دوہزار تیرہ کے اندر تو اب تو ووٹ کو عزت انہوں نے دینی ہے جی درست ہے ووٹر نے تو ووٹ دے دیا اس نے کیا ووٹ کو عزت دینی ہے اگر وہ یعنی خود چوری کے یا یوں کہہ لیجے منی لانڈرنگ کے یا پرجری کے یا فورجری کے فراڈ کے مقدمے کے اندر اس وقت عدالت کا سامنا کر رہے ہیں تو انہوں نے ووٹ کو عزت نہیں دی اگر ماضی میں انہوں نے پاکستان سے پیسہ چوری کر کے بیرون ملک منتقل کیا تو انہوں نے ووٹ کو عزت نہیں دی ان کے دو بیٹے اگر پاکستان کی عدالتوں کا سامنا نہیں کر رہے اور یہاں سے اپسکانڈر ہو کے گئے ہیں اشتہاری ہیں اس وقت تو ووٹ کو عزت انہوں نے دی اگر وہ پاکستان کو یعنی جب ان کا وقت شروع ہوا تھا تو اس وقت پاکستان کے اوپر قرض تھا کوئی تیرہ ہزار ارب روپے اور آج قرض ہے ستائیس ہزار ارب روپے تو ووٹ کو عزت انہوں نے دی اگر دوہزار تیرہ میں یہاں پر پندرہ لاکھ یعنی نوجوان بے روزگار تھے اور اب پچیس لاکھ ہو چکے ہیں تو ووٹ کو عزت انہوں نے دی اگر آج ہماری بیٹیاں اور بہنیں سڑکوں کی اوپر بچوں کو جنم دے رہی ہیں تو ووٹ کو عزت انہوں نے دی اگر آج نواز شریف نے جو تین مرتبہ آپ کا وزیراعظم رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ پاکستان سے گئے تھے جنہوں نے دوہزار آٹھ کے اندر ممبئی کے اندر حملہ کیا تھا اور کیوں عدالت کے اندر ان کا ٹرائل نہیں ہو رہا تو ووٹ کو عزت تو اس نے نہیں دی یعنی کوئی آپ تصور کر سکتے ہیں کسی ایسے پاکستانی کا دیکھنا کوئی عام پولٹیکل ورکر کوئی جنرلسٹ کوئی اور کالم نگار اس طرح کہ کوئی بات کرتا لوگ اس کو بھی معاف نہ کرتے یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو اب بھی ساڑھے چار سال تک وزیراعظم رہا ہے اور کوئسن کر رہا ہے تو میں یہ سمجھا آج اب پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنے بیان کی اوپر وہ قائم ہے اور وہ کہتا ہے میں نے غلط کیا کیا ہے جب آپ کے دل و دماغ سے یعنی وہ خیر اور شر کی تمیز ختم ہو جائے اور آپ دشمن کی زبان بولنا شروع ہو جائیں تو ووٹ کو عزت آپ نے نہیں دی اور آپ اپنی غلطی کے اوپر شرمندہ نادم اور معافی طلب کرنے کے بجائے اگر اس کے اوپر اسرار کریں تو ووٹ کو عزت آپ نے نہیں دی اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ بلکل سرے سے گمرائی کا نعرہ ہے یہ گمرائی ہے میں نے سوال یہ تھا کہ یہ کس کو پیغام دے رہے ہیں میسیج کس کو دے رہے ہیں ان کا روح سکن کس طرف ہے دیکھیں بڑی واضح سی بات ہے تقریبا دو سوا دو برس سے وہ عدالت کا سامنا کر رہے ہیں عدالت کو گالیاں دیتے ہیں عدالت کو برا بھلا کہتے ہیں عدالت کے بارے میں انہوں نے پورے پاکستان کے اندر ایک ایسی منفی مہم چلار رکھی ہے کہ عدالتی نظام کو پاکستان میں وہ چاہتے ہیں کہ ڈھا دیا جائے گرا دیا جائے اور وہ دنیا بھر کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کوئی ملک نہیں ہے ایک بنانا رپبلک ہے جس میں نہ کوئی نظام ہے نہ کوئی عدل ہے پھر وہ اس میں پاک فوج کو ملوث کر رہے ہیں انہوں نے متدد دفعہ یہ کہا کہ یہ فیصلے یہ جج نہیں کر رہے ہیں یہ فیصلے کہیں اور سے آتے ہیں یہ صرف سنانے کے اوپر معمور ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے عداروں کو حضر بنا رہے ہیں آج بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا یہی ہے کہ پاک فوج کو متون کیا جائے آج ایجنڈا یہی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ پاکستان میں کوئی عدالتی نظام نہیں ہے آج پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے معاف کیجئے ماذا اللہ میں نہیں چاہتا کہ ڈیفالٹ ہو لیکن ڈیفالٹ کے قریب ہے اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں جب اپنی ائرپورٹس آپ اپنے ریڈیو سٹیشن ہمارتے ہیں آپ اپنے ٹیلیوین سٹیشن ہمارتے ہیں موٹر وے پلیج کر کے کرزے لینے شروع کیے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آگے ایٹمی پروگرام جو ہے آپ کی ایٹمی صلائیت جو ہے وہ اس وقت حدف کے اندر ہے اس لئے نواز شریف کا بہت ناظر خوفناک سنگین بات کی ہے جی خوفناک ہے نواز شریف کا یہ سارا کام جو اس وقت وہ کر رہا ہے نہیں آپ نے دیکھیں ابھی اپنی جو بات فرمائی ہے اس میں تین چیزوں کا آپ نے ذکر کیا اور تینوں باتیں ایسی ہیں جو کہ گراؤنٹیں کھڑے کرنے والی ہیں اور ملک کے اداروں کے نام پر ایک آپ نے یہ کہا کہ عدلیہ کو تحضیح کا نشانہ بنایا گیا دوسرا کہا آپ نے کہ نواز شریف صاحب نے فوج کو اپنا ٹارگٹ کیا ہوا ہے ان کے خلاب وہ کر رہے ہیں اور تیسرا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بات کی کہ اس کے نتیجے میں جو پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے اور پاکستان کا جو ایٹمی پروڑگام ہے وہ بھی دشمن کے حدہ پہ آئے کیا آپ کہنے یہ چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف ان مقاصد کے لیے راستہ ہمار کر رہے ہیں دیکھئے جو دو سال سے جس طرح وہ کر رہے ہیں اور جو گزشتہ چھ مہینے سے بالخصوص انہوں نے بیانیاں اختیار کر رکھا ہے وہ سارے کا سارا پاکستانی فوج کے خلاف پاکستانی عدلیہ کے خلاف ملک کو معاشی طبائی کی طرف لے کے جا رہا ہے کیا پاکستان کے دوست اس وقت اس کے دوست ہیں امریکہ ہمارا مخالف اور دشمن بن چکا ہے سعودی عرب امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے پاکستان کے مقابلے میں آپ چین کے اندر برکس ہوا چھ سات ماہ پہلے اور وہاں پر بھی ہمارے اوپر وہی الزامات لگائے جو بھارت لگا رہا ہے کابل جو حکومت ہے اس کے بارے میں بھی آپ سمجھتے ہیں وہ پاکستان کی پرو پاکستان نہیں ہے آپ اتنی خدمت ہے پاکستان کی چالیس سال کی لیکن اگر کابل سے بھی تھنڈی ہوا نہ آئے تو اس کا مطلب ہم نے کیا پالسی ایران سے ہم خود دور ہو گئے ہیں مجھے بتائیے کہ پاکستان آج دنیا میں کس کو اپنا دوست قرار دے سکتا ہے ایسے موقع کے اوپر چاہیے تو یہ تھا کہ جب مشکلات میں اضافہ ہو پاکستان کے دوست آگے بڑھیں اور بتائیں کہ یہ روک خدا نہ خواستہ آرمین والی ملک نہیں ہے یہ پاکستان دہشت گرد ملک نہیں ہے ہم بتائیے کہ ایک ایک بچہ پاکستان کا جانتا ہے کہ ہم دہشت درجی کا شکار ہیں ہمارے ستر ہزار لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں جس میں چھ سات ہزار پاک فوج کے جوان ہیں جو روزانہ بچارے جن کے میتیں ان کے گھروں میں جاتی ہیں اور وہ ان کے والدین اور بچے سبر شکر کرتے ہیں کہ یہ وطن عزید پر قربان ہوئے ہیں آپ اسی فوج کو متون کر رہے ہیں آپ اس عدلیہ کو متون کر رہے ہیں جس کا چیف جسٹس جا کے کوئی بلا تخصیص وہ تحریک انصاف کے حکومت کے اوپر بھی تنقید کرتا ہے اور جا کے بتاتا ہے کہ یہ خرابی ہے اور یہ خرابی ہے آپ اس کے خلاف سارا محول بنا رہے ہیں یہ جو آپ کے مقاصد جو ہیں پھر وہ پاکستانیت لیے ہوئے نہیں ہیں بھارت کی زبان بول رہے ہیں آپ اسرائیل کی زبان بول رہے ہیں یہ بات ہم جاری رکھیں گے بڑے آپ نازک مرحل پر آئے ہیں اور میں جاننا چاہوں کہا کہ اسی تناظر میں آپ کے لیڈر جو پی ٹی آئی کے چیرمن جناب عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان آج کے میر جعفر ہیں تو یہ کس طرح اس حسلہ جوڑتے ہیں لیکن یہ بات کریں گے بریک کے بعد دیکھ اپ بریک چھوٹا صرف